کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سے بچو اور آج ہمارے ہاں کلام سے نہیں بچ رہے ہیں لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھئے جو اہل حدیث کے علاوہ ہے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ کیسے ہے ہر جگہ بھی ذات ہے میں نے بہت کھل کھل کے کہا ٹائم نہیں ہے اس کی وضاحت کریں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے صبر کرنے والے مومنین اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی مدد کے بھی ساتھ ہے ان اللہ معاست صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ ایسے صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے نا دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد وہ ایسے نہیں ہے جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ دونوں میں یہ فرق ہوا کافر کے ساتھ بھی اللہ ہے لیکن اس کا علم اور قدرت مومن کے ساتھ بھی اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ مدد بھی ہے حفاظت بھی ہے اللہ کے رسول نے جب شبہ ہجرت ہاں جب ڈونتے ڈونتے مکہ والے گار کے پاس پہنچے تو ابو بغر صدیق نے کہا کہ اب دیکھ لیں گے نیچے دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ لا تحذر ان اللہ مانا اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بغر دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے ڈرو نہیں افسوس نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ ابو بغر صدیق اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کیا وہ ڈونڈنے والوں کے ساتھ بھی تھا ویسے ہی دونوں میں فرق ہوا نا اللہ کے رسول اور ابو بغر صدیق کے ساتھ آپ کی اللہ کی حفاظت تھی تو یہ ساتھ کا مانا بھی سمجھیں اور ذات کے ساتھ اللہ عرش پر ہے یہ صحیح جواب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے ہر ذات میں ہے ہر چیز میں ہے وہ ہندو عقیدہ جو اپنشد کا عقیدہ ہے ہندووں کا جو ایک بڑا کیا نام ہے گزرا ہے جس کے نام سے آج ایک اہدہ بن گیا ہے چار جو ذمہ دار رہتے ہیں ہندووں کے کیا بولتے ہیں ان کو ہاں جی نہیں نہیں وہ جو سادھو اور سنت کو جو بولتے ہیں شنکر اچاریہ شنکر اچاریہ جو ان کا ساریخ میں گزرا ہے اس کا یہ عقیدہ تھا وحدت الوجود اور اسی کے اعتبار سے اس نے وحد کی چار وحد کی تشریح کی ہے ہاں تو وہ وحدت الوجود والا عقیدہ ہندو آنا ہے یونانیوں میں فلسفیوں میں یہ پایا جاتا ہے اور اس کو صوفیوں نے اختیار کیا ہے ہاں اور وحدت الوجود یعنی ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز میں آپ کے اندر میرے اندر کتے میں بلی میں سور میں چیز میں اللہ ہے یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں یعنی خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ایک آدمی پتھر بوجھ رہے تو اللہ کو بوجھ رہے انتہائی بکواس اور دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے کفرہ یہ اہلِ تصوف اسے مانتے ہیں ہاں تو کلام سے بچو سلف کیا کہہ رہا ہے کلام سے بچو وَأَصْحَابَ الْقَلَامِ وَالْجِدَالِ اسی طرح کلام و جدال جو لڑنے جھگڑنے والے ہیں اور شریعت کے بارے میں جو چونچرام مراج جھگڑا کرتے ہیں اور قیاس یعنی قیاس فاسد غلط قیاس تشریح کا موقع نہیں ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے میں یہ عبارت خالے پوری کر دوں اور جو دین کے سلسلے میں بلا وجہ کی غیر مفید مناظرے کرتے ہیں ان سے بچو یہ عبارتیں سمجھیں ابھی میں نہیں سمجھا پایا ٹائم نہیں ہے تو آپ بعد میں علماء سے سمجھیں کہ ایسے لوگوں سے بچو اور آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہی بکواس کرنے والے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک آدمی ایک نکتہ ایک شوشا پھیکتا ہے ڈالتا ہے اور اس پر ہمارے نوجوان بحث کرتے رہتے ہیں سال سال بھر دو دو مہینہ چار چار مہینہ یہ صحابہ اکرام پہ اس نے انجینئر نے ڈال دیا لانچ کیا ہے رہے ہیں ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو سنتے ہیں ان کی طرف کان لگاتے ہیں تو آپ کے دل میں جو شک پیدا کرے گا شکوک و شبہات ڈالے گا اور پھر یہ شک تمہارے لیے اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے ایمان اور شک اکٹھا نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں جب تم نے اس کو قبول کر لیا شک میں پڑھنے کے بعد تو تم ہلاک ہو جاؤ گے کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی زندقی زندقیت یعنی نفاق اور الہاد اور بدت اور ہوا خواہش نفس اور زلالت نہیں ہے مگر وہ کلام جدال میرا اور قیاس کے ذریعے آتی ہے وہی ابو ابو البدائے یہ کلام جدال جو بحث مباعثہ جہاں آدمی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایمانیات کو سمجھنے کے لیے اپنی اقل لگاتا ہے غلط قیاس کرتا ہے یہ جتنے مشرقین ہیں کہ دیکھو وسیلہ بادشاہ کے پاس لگاتے تو اللہ کے پاس دنیا کے بادشاہ کی طرح اللہ کو سمجھ لیا کہ وزیر کے جریعے کا مہتاج ہے تو اللہ مہتاج ہے کے دوسروں کا وزیر بتائے گا کچھ چیزیں جو اللہ کو نہیں بادشاہ کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے جو پیر صاحب بتائیں گے کہ دیکھو تیرے پلاں بند کو بھوک لگی ہے اس کے گھر میں بیمار ہے اس کے گھر اس کے اوپر کر جائے تو کر جائے ادا کر دے اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ بتائیں گے تو یہ غلط قیاس کرتے ہیں بندوں کے اوپر اللہ کو بندے پر قیاس کرتے ہیں تو یہ جو قیاس ہے غلط قیاس جھگڑا بیکار کے جھگڑے اور جدال یہی جو ہیں گمراہی کے راستے ہیں اسی سے کفر و شرک اور بیدت و خرافات پیدا ہوتی ہیں یہ بیدت و شکوک اور زندقیت اور ہمارے آج مسلم سماج میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ بمراہیوں سے بچانے کے دروازے کیا ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں سرسری گزر جاتے ہیں آخری بات یہ کہہ رہا ہے فَاللَّهَ اللَّهَ نَفِّ نَفْسِك دیکھو اللہ اللہ سے ڈرو اڈڈا اپنے نفس کے بارے میں اللہ کا خیال رکھو اور تم پر لازم کیا ہے کونسی چیزیں یہ سمجھ لیجئے کہ علاج ہے ان بیماریوں سے بچنے کا علاج ہے کہ تم اب آثار کو لازم پکڑو آثار یعنی احادیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث وَأَصْحَابِ الْآَصَارِ وَالْتَقْلِيد اور اصحابِ آثار کو حدیث والوں کو اور سنت کے راستے پر شلنے والوں کو یہاں تقلید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا وضاحت بھی کیا گئے کہ دین تقلید کا نام ہے کونسی تقلید تقلید وہ نہیں جو اماریاں استعلا میں ہیں آگے انہوں نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تقلید یہاں تقلید اتباع کے لئے استعمال کیا ورنہ تقلید اور اتباع میں فرق ہے بگر دلیل کے جب کسی کی بات مانی جائے وہ استعلاحی تقلید ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نقل کرنی ہے وہ تقلید کا کہ اور ہم سے پہلے انہوں نے ہم کو کسی پیچیدگی میں التباس میں نہیں ڈالا چنانچہ ان کی بات ان کو پیچھے چلو ان کی بات کو مانو وسترح اور آرام سے رہو خوش رہو یعنی مطلب تم آرام سے رہو گے تمہارے تعلق سے ڈر خوف نہیں رہے گا اور حدیث سے آگے نہیں بڑھنا اس سے تجاوز نہیں کرنا اثر کے خلاف نہیں جانا اور اہل الاثر اور اہل اثر اہل حدیث کے خلاف نہیں جانا ان کے خلاف جانے میں خطرہ ہے یہاں تک شیخ نے جو نقل کی